بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ آج آپ میرے ساتھ رہیں گے اور ہم مل کر بنائیں گے براؤنیز براؤنیز کی بہت سی ریسیپیز ہیں اگر ریسیپیز ڈیفرنٹ ہیں تو انگیڈینٹ بھی ڈیفرنٹ ہیں انگیڈینٹ بھی ڈیفرنٹ ہیں تو میتھڈ بھی ڈیفرنٹ ہیں انشاءاللہ آگے چل کر میں اور بھی بہت سی ریسیپیز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آج کی یہ ریسیپی جب آپ ٹرائے کریں گے تو آئی کین بیٹ you will love its taste سپر موائس سپر یمی بہت ڈیلیشیس بہت مزے کی بنتی ہے میری یہ فیوریٹ ہے اور بہت آسان ہے بنانے میں آپ اس کو ڈیکور اپنی مرضی سے کر سکتی ہیں جو چیزیں آپ کے پاس گھر ہیں ڈیکور کے لیے چوکلیٹ ساوس تو آپ بنائیں گے جو گیناش ہے وہ بنائیں گے اس کے لیے لیکن اس کو ڈیکور کرنا its all up to you کچھ لوگ پلین گیناش کے ساتھ پسند کرتے ہیں کچھ سمپل جیسے چوکلیٹ ٹپ ڈالے میں نے یہاں پر آپ اس کو کسی بھی ساتھ nhiều ساف کر سکتے ہیں آئی شرم کے ساتھ بھی ساف کر سکتے ہیں ای iOS ڈیم مارچ کیا میں نے وائٹ چوکلیٹ ٹپ بھی ایڈ کر دی ہے چوکلیٹ بھی میں نے میں آپ نے ڈالیا اس کے اوپر یہ سب آپ پہ ہیں آپ کیسے ساف کرتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کی ڈیزائنگ کس طرح سے کی یہ سب آپ پہ پر rumah کے لیے آپ کے پاس کیا ہے پیچھے آپ نے بہت سے پکچر دیکھ لیں جس میں آپ کو ڈفرنٹ آئیڈیاز مل گئے براؤنی کی جو یہ ڈیکور ہے اس کے لیے میں نے کچھ بھی بازار سے نہیں لیا یہاں پر میں تینکیو بولوں گی آپی کو میری سسٹر ایلاں ہیں وہ یہ چوکٹیٹ لے کر آئیں تھی جو یہ پکچر ہے یہ شیخ شغوفہ ہیں کراچی میں ملیر میں میں ان کو تینکیو بولوں گی میری بنائی براؤنیز کی بہت اچھی سی پکچر لے کر مجھ سے شیئر کرنے کے لیے تینکیو شغوفہ جی تو براؤنیز کو ڈیکور کرنے کے بہت سے آئیڈیاز بہت سے پکچر میں نے شیئر کر دی اور جب آپ انشاءاللہ اس کو بنائیں گے تو آپ بہت ہی اچھا اور بہت اچھے طریقے سے انشاءاللہ اس کو بنائیں گے چلیں تو آج ہم مل کر بنا رہے ہیں براؤنی کی یہ ٹیسٹی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر لیں گے ایک کپ میدہ یہ ریسیپی کپس میں تھی لیکن میرے وہ ساتھی جو کچن سکیل یوز کرتے ہیں یہ میں نے ان کی سہولیت کے لیے یہاں پر گرامز کو بھی منشن کر دیا ہے ہاف کپ کوکو پاورر آئل ون کپ ونیلہ ایسنس ونیلہ پاورر اکارڈنگ ٹو یور ٹیسٹ اگر آپ چاہیں تو آپ یہاں پر چاکلیٹ ایسنس بھی یوز کر سکتے ہیں ون ٹی سپون بیکنگ پاورر ہاف ٹی سپون بیکنگ سوڈا اور ان دونوں کو میں نے ایک ہی جگہ پر لے لیا انسٹینڈ کافی پاورر ون ٹی سپون دو دو ٹیبل سپون براؤن شگر لیں گے ہاف کپ چینی گھر کے پیسے ہی ہاف کپ بیکنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے کے تین بیسک پوائنٹ جو میں پچھلی دو ریسیپیز میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اور یہ میں اپنے بیکنرز کو ریوائنڈ کر آ رہی ہوں کہ کون سے تین بیسک پوائنٹ سے نمبر ون آپ کے سارے اجزاء روم ٹیمپریچر پر ہونا بہت ضروری ہے سیکنڈلی جس برطن میں آپ نے بیک کرنا ہے آپ کو اس کو ریڈی کر کے گریس کر کے بٹر پیپر اپلائے کر کے اس کو آپ کو پہلے سے تیار کر کے رکھنا ہے نمبر تھرڈ آپ نے اگر دیگچی میں بیک کرنا ہے آپ نے اگر گیس آوان میں بیک کرنا ہے سٹوگ آوان میں بیک کرنا ہے جس میں بھی بیک کرنا ہے آپ نے تو آپ کو پہلے پندرہ منٹ پہلے اس کو پری ہیٹ کرنا ہوگا پری ہیٹ کرنے کے لیے آپ رکھیں گے پندرہ منٹ پہلے تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جائیں گے ایک باول میں انڈے چار سے پانچ سیکنڈ کے لیے ہم اس کو بیٹ کریں گے اب اس میں ڈالیں گے براؤن شگر اور اس کو چار سے پانچ سیکنڈ بیٹ کریں گے اب اس میں ڈالیں گے گھر کی پیسیوی چینی اچھے سے اس کو مکس کریں بیٹ کریں اس کو اگر سائروں پہ جو آپ کو چینی نظر آ رہی ہے اگر آپ کا بیٹر وہاں تک نہیں جا رہا تو بیٹر کو روک کر سپیچولا کی مدد سے سارے مکسر کو اندر باول کے اندر کرتے ہیں اب اس میں ڈالیں گے آئل اور اس کو بیٹ کریں گے اب اس میں ونیلا پاورڈر ونیلا ایسنس چوکلیٹ ایسنس جو بھی یوز کر رہے ہیں اس کو ڈالیں گے اب اس میں انسٹینٹ کافی پاورڈر ڈالیں گے آئل ڈالنے کے بعد اس کو زیادہ بیٹ نہیں کرنا لیکوڈ کیک پیٹر ریڈی ہے اس کو زائیٹ پہ کیجئے اب باری ہے میدہ کوکل پاورڈر بیکنگ پاورڈر بیکنگ سوڈا ان سب چیزوں کو ایک ساتھ چلنی میں ڈالیے اور ان کو کوشش کیجئے ایک سے دو بار یا تین بار اچھی سے چھانیجئے پاورڈر اور بیکنگ سوڈا میں نے ایک ساتھ ایک کنٹینر میں ڈال لیا تھا یہ اب یہاں پر میدہ میں یہ چلا گیا اس کو مکس کیجئے اب اس میں ڈالیے کوکل پاورڈر اور اس کو بھی اچھے سے چھانیجئے اچھے ریزلٹ کے لیے ان ڈوائے انگیرینٹس کو دو سے تین بار ضرور چھانیے اچھے ریزلٹ کے لیے انگیرینٹس کے لیے انگیرینٹس کے لیے انگیرینٹس کے لیے اچھے اچھے ریزلٹ کے لیے انگیرینٹس کے لیے انگیرینٹس کے لیے اچھے اچھے ریزلٹ کے لیے انگیرینٹس کے لیے انگیرینٹس کے لیے اچھے ڈوائے انگیرینٹس کو تین پوشن میں ڈالیے اور جیسے ہم نے ٹیک کے کیبیٹر کے لیے کیا تھا اس کو ہلکی ہاتھ سے فولڈ کریں گے تین پوشن میں کر کے ڈالیے اور بہت اچھے سے ہلکی ہاتھ سے اس کو فولڈ کیجئے آپ یہاں پر سپیچولا نہیں یوز کرنا چاہتے تو آپ ہینڈ وکس بھی یوز کر سکتے ہیں ویگنرز کی ساتھ یہاں پر میں ایک ٹپ شیئر کرتی جلوں میرے ہاتھ میں آپ ہینڈ وکس دیکھ رہے ہیں نون سٹکتا مجھے آنیسٹلی بلکل مزا نہیں آئے اس سے مکس کرنے میں بہت ہیوی اور اس کی وائر میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے آپ یوز کیجئے گا وائر ایک پلا جو ہمارے گھروں میں دیسی ہوتا ہے ہینڈ ویسک ہوتا ہے آپ اسی کو یوز کیجئے وہ اچھے سے اور مجھے یہاں پر ٹائم لگا آپ جب وائر ایک پلا کریں گے تو اس سے چھٹکی میں آپ کا یہ اچھے سے مکس ہو جائے گا اب اس میں ڈالیں گے دو ٹیبل سپون دودھ موسیقی 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 پہلے سے ریڈی کیے گے بیکنگ پین میں اس آرہ بیٹر ڈالیے براؤنی بیٹر کو بیکنگ مولڈ میں ڈالتے ہوئے میری پوری کوشش ہے کہ میں اپنے بیگنرز کے ساتھ یہ چیز شیئر کر سکوں کہ آپ اس کو دیکھیں جب یہ سارا بیٹر مولڈ میں چڑھا جائے گا جب مولڈ میں یہ بیٹر چلا گیا اس کے کتنے ایجز حالی ہیں ٹھیک ہے یہ رائز کتنا ہوگا وہ آپ کے سامنے آئے گا ریزلٹ اب جب آپ کوئی بیکنگ پین یوز کرتے ہیں اس میں آپ نے کتنا ڈالنا ہے کتنے ایجز اس کے حالی رکھنے ہیں اس کو کہاں تک فل کرنا ہے آپ کو بہت ہیلپل رہے گا اس کے بعد جب سارا بیٹر چلا گیا تو تین بار بیکنگ پین کو ٹیپ کیجئے کاؤنٹر پہ پری ہیٹڈ آون پری ہیٹڈ دیکھ جی پری ہیٹڈ سٹو آون یا جس میں بھی آپ پیک کر رہے ہیں اس کو پہلے سے پری ہیٹ کر لیجئے تیس سے چالیس منٹ کے اندر ہماری براؤنی انشاءاللہ ریڈی ہو جائے گی یہاں پر 35 منٹ ہو گئے اور خوشبو بہت پیاری آ رہی ہے ماشاءاللہ ہماری براؤنی ریڈی ہے ٹوٹ پک ڈالیے یہ باہر کلین آئے گی انشاءاللہ جی تو ہماری براؤنی بلکل ریڈی ہے تھوڑی دیر کے لیے براؤنی کو بیکنگ مول میں ہی رہنے دیجئے اس کے پاس دس سے پندر منٹ کے بعد آپ اس کو پہلے بٹر نائفز کے اس کے کناروں کو ہلکہ سا لوس کرنے تاکہ آپ کو پھر براؤنی نکالنے میں بہت آسانی رہے گی الحمدللہ یہاں پر ہماری براؤنی ریڈی ہے میں اس کو یہاں پر چوکلیٹ گیناش کے ساتھ ڈیکور کر کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سیمپل بھی آپ کر سکتے ہیں یہ اٹس آل اپ تو یو چوکلیٹ گیناش کی ریسیپی میں الگ ویڈیو میں شیئر کر دوں گی براؤنی کا سائز آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے پریزنٹ کرنا چاہ رہی ہیں آپ کس کے ساتھ سف کرنا چاہ رہی ہیں it's all up to you میں یہاں پر چھوٹے سائز میں براؤنی کاٹ کروں گی بڑا سائز بھی رکھوں گی اور سینٹر سے بھی فلنگ کر کے میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گی موسیقی دیں گی موسیقی موسیقی کے کو کٹتے ہوئے یا براونی کو اس کو کٹتے ہوئے یا تو کسی ڈش میں رکھے کٹیے جیسا کہ میں وائر ریک پر رکھ کر ہی کٹ رہی ہوں تو جو کرمز ہیں وہ نیچے جا رہی ہیں لیکن نیچے میں نے میٹ رکھا ہوا ہے کہ مجھے سفائی کرنے میں بہت آسانی دیں اسی میٹ سے میں یہ سارے کرمز آرام سے اٹھا لوں گی چوکلٹ گیناش کو براؤنی پر ڈالیے جو کٹنگ کی براؤنی تھی میں نے اس پر ڈالائیے چوکلٹ گیناش کو اب یہاں پر آپ بٹر نائف پر یوز کر سکتے ہیں یہاں پر آپ پہلے ایک نائف پر یوز کر سکتے ہیں اور میرے ہاتھ میں سپیچولا تھا اور میں سپیچولا سے ہی یہ کام کی جا دی پہلے ہی زکرٹیو سلائس پر میں نے چوکلٹ گیناش کو ڈالا اور میں بڑے آرام سے اس طرح سے ایک ایک سلائس پھکر کر کپک کے لائنر پر رکھ لوں گی اور ڈیکور پھر اس کے بعد آپ کی مرضی ہے وہ ہم بعد میں کریں گے پہلے ایک ایک سلائس کو اٹھا کر کپک کے لائنر میں رکھتی جائے کپک کے لائنر بہت آرام سے مل جاتے ہیں کپک کے لائنر نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں آپ کسی بھی پلیٹ میں رکھ لی جائے بٹر پیپر ہے اس کے اوپر سارے جو ہیں آپ کے سلائس اس کے اوپر رکھ کر آپ کسی بھی طرح سے اس کو پیش کر سکتے ہیں یہاں پر اب جو چھوٹے سلائس کی ہیں میں وہ بھی براؤنی کٹ کر دوں گی جہاں پہلے ایک بنائی ایک کے میں دو سلائس کر رہی ہوں یعنی کہ دو سلائس سے ہمارے چار سلائس رڈی ہو گئے کریں کہ جب آپ چوکلٹ گیناش کا کام کر رہے ہوں اور آپ نے اوپر چوکلٹ گیناش دالنی ہو تو آپ اس کو سلائس کو جو ہے کسی بڑی ٹرے میں رکھ لیں کہ تاکہ اگر چوکلٹ گیرے بھی تو اس کو وہاں سے آپ آرام سے وائپ کر سکیں اس طرح سے نہ چوکلٹ زائے جائے گی اور نہ ہی آپ کو زیادہ برتند ہونے پڑیں گے یہاں پر براؤنی کو سینٹر سے کٹا تھا اس کے اندر گیناش کو اپلائے کریں گے اور اس کے سلائس کٹ لیں گے آپ چاہیں تو یہاں پر بٹر نائف بھی یوز کر سکتے ہیں چاہیں تو بیلٹ نائف یوز کر سکتے ہیں اس سے اپلائے کر لیں چوکلٹ گیناش کو سپیچولا پہلے سے چوکلٹ گیناش میں تھا اور میں اسی کو یوز کر رہی اس سے اپلائے کر رہی اور ایزی لی ہو جائے گا اس طرح سے یہ بھی ہوگا کہ برتن جو ہیں دونے والے پہلے ہی کافی ہو جاتے ہیں بیکنگ میں تو تھوڑا سا ہاتھ ہلکا دے گا برتن دونے والوں پر اس لائس کو اٹھا کر اس کے اوپر رکھئے کٹنگ کیجئے جو سائز آپ کو چاہیے براؤنی کا اس کے اوپر گیناش کو اپلائی کیجئے ابھی گھر پر جو میرے پاس چیزیں اویلے بل تھیں ڈیکورٹ کرنے کے لیے میں نے وہ سب سامنے رکھ لیا ہے اور تینکیو حتیجہ کا جس نے اٹھا کر گے کی اور بڑے والے سائٹ سے کر دی چھوٹے والے سائٹ سے ہو تو زیادہ اچھی رکھتی ہے چھوٹے والے سائٹ سے ہو تو جس نے اٹھا کر دی 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 ڈی wiیتھا کر دی موسیقی 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 موسیقی